جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے انگریزوں نے کہا جی آپ کے رائٹس ہیں مکمل رائٹس ہیں کہ آپ یا تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں پاکستان کے ساتھ آپ کا الہاک ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے جو مجیورٹی تھی مسلمان تھی وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی راجہ تھا وہ تھوڑا سا جو ہے نا انڈیا کی طرف مطلب آپ کو پتہ ہے جیسے ازاد کشمیر کہتے ہیں اس میں اور جیسے ہم کہتے ہیں اکوپائیڈ کشمیر وہاں پہ کیا فرق ہے کشمیر جو ہے بہت پیچھے ہے پاکستان سائیڈ کشمیر پاکستان سائیڈ بھی بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے اکوپائیڈ تو آپ کو پتہ نو ڈوڈ کے ان پہ آئے دن وہ جو ہے بند کر کیا رکھتے ہیں ٹھیک ہے مارشلہ جو اس پہ سو سو دن سے زیادہ مارشلہ رکھتے ہیں آپ یونیورسٹی سٹوڈینٹ ہیں جی بلکل پاکستان سائیڈ میں یا انڈیا سائیڈ پاکستان سائیڈ میں کیونکہ ہم میرا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ کوٹلی ازاد کشمیر سے ہے ٹھیک ہو گیا اسے آگے ایک علاقہ آتا ہے خوئی رٹا ہمارے پاس کشمیرہ اس کے لیے کیا کر رہے ملب آپ کو سوچ تو آتی ہوگی کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کر گیا رہے ہیں سار جی یہ صرف نعرے لگانے ہیں سوکے نعرے جس کو کہہ لیں ٹھیک ہے آپ بھی ادھر ایک مسئلہ چاہ رہا ہے بلکا ہاں انہوں نے تو کھمبے اکھاڑ کوٹلی میں بلکے آپ کے علاقے میں جی جی وہ ہی میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں انہوں نے جو ہماری وہاں میں وہ کہتے ہیں ہم سے آپ بجلی لے رہے ہو ہاں پاکستان پورا اسلام آباز میں لہور میں ہاں جی آٹھ ٹھوٹ پے کی آپ ہم سے بجلی روڑا ہمیں چالیس روڑے کی دے رہے بھارتی کسمیر کے بارے میں ایک پاکستانی بات کر رہا تھا اس کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا پی اوکے کا ایک بندہ اس نے پوری پول کھول دی کی جو باتیں آپ کر رہے ہو بلکل جھوٹی باتیں کر رہے ہو اس میں کوئی بھی سچا ہی نہیں ہے پی اوکے کے اندر کوئی بھی ڈبلیپمنٹ نہیں ہے پہلے آپ ان کے باتیں سنیے ویڈیو دیکھئے ویڈیو ہے ریال انٹرنمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کرتے ہیں جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے انگریزوں نے کہا جی آپ کے رائٹس ہیں مکمل رائٹس ہیں کہ آپ یا تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں پاکستان کے ساتھ آپ کا الہاک ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے جو مجیورٹی تھی مسلمان تھی وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی راجہ تھا وہ تھوڑا سا جو ہے نا انڈیا کی طرف مطلب آپ کو پتا ہے جیسے پولیٹیشن ہوتی ہے پیسہ لے کے یا جیسے بھی اس وقت کا تھا فورسز کے ساتھ انہوں نے الہاک کروایا اس کا زبردستی جو آج تک جس کو عامہ اکوپیڈ کشمیر کہتے ہیں بھائی انڈیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پین سٹھ کی جانگ میں ایک بات آپ تھوڑی سی میرے خیال سے میس کر گئے ہیں یا خود نہیں آپ نے بولی کہ بھئی وہ جو راجہ تھا اس نے جا کے انڈیا کے لیے اپنا ایک دے دیا تھا کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ الہاک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو جوائن کرنا ایک سٹیٹ کا ہیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک اس کنٹری کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی بات معنی رکھتی ہے یا لوگوں کی بات معنی رکھتی ہے اگر لوگ یہ چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں ہاں جو ہماری پارٹیشن ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی عوام کی بیس پہ ٹھیک ہے نا وہ ہوئی تھی مجیورٹی کی بیس پہ ایک راجہ اپنے بیس پہ ایک پوری ریاست کو کسی دوسری حکومت کے ساتھ الہاک نہیں کروا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس کی جو ہے نا وہ متنازہ چل رہا ہے کہ راجہ نے جو بھی غداری کیا جیسے بھی اس کو نا انڈیا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور وہ نہیں کامیاب ہو سکا اس کی وجہ یہی تھی کہ جو مجیورٹی تھی وہ مسلمان تھی ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہو گیا یہ تو ہم نے پڑھا اپنی بکس میں اچھا آج ڈونٹی ڈونٹی تھری کی بات کریں ٹاپک کی طرف آتے ہیں ڈیویلپمنٹ وہاں پہ کتنی ہو چکی ہے یہاں پہ کتنی ہو چکی ہے وہاں پہ انفرسکچر اور یہاں پہ انفرسکچر وہاں پہ ایجوکیشن اور یہاں پہ ایجوکیشن جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اس میں اور جسے ہم کہتے ہیں آکوپائٹ کشمیر وہاں پہ کیا فرق ہے آج جی بھئی کافی زیادہ فرق ہے کیسا سوال ہے بلکل جی بہت اچھا سوال ہے ویسے تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کرائیسیز جو چل رہے ہیں پاکستان میں ایکنومکس کے اور سارے جو بلکل ہر چیز کے کرائیسیز چل رہے ہیں اس لحاظ سے بھی کشمیر جو ہے بہت پیچھے ہے پاکستان سائیڈ کشمیر پاکستان سائیڈ بھی بہت پیچھے ہے اکوپائٹ تو آپ کو پتہ نوڑڑ کے ان پہ آئے دن وہ جو ہے بند کر کیا رکھتے ہیں ٹھیک ہے مارشلہ جو اس پہ سو سو دن سے زیادہ مارشلہ رکھتے ہیں آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے جی بلکل آپ گوگل پہ چیک کریے کہ جو مارشلہ یا جو آپ کہتے ہیں کہ بلکل وہ شہٹر ٹاؤن سب کچھ رہت ہے وہاں پہ سعودیہ آگ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ جونس ہے وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کے یونیورسٹیز یہاں پہ کتنی ہیں وہاں پہ تو جی ٹونٹی ہو چکی ہے میٹنگ ہو چکی ہے یہ چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ مارشلہ یا بند یہ تو پاکستان کی میڈیا پہ ہے کیا لگتا ہے ڈیویلیمنٹ یہاں پہ زیادہ یا وہاں پہ آپ کے جو ابزرویشن ہے میری ابزرویشن جو میرے پاس نولیج ہے اس حساب سے تو پاکستان کی سائیڈ پہ زیادہ ہے ٹھیک ہے باقی جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکل ہمیں رسرچ کرنی چاہیے صرف میڈیا پہ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید تحقیق کریں گے ضرور دیکھئے گا دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ہمیں جنوری دیکھنا چاہیے کہ کشمیریوں سے اگر پیار ہے تو کشمیری کہاں پہ ڈیویلیمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں کہاں پہ جو انس ایجوکیشن انہیں مل رہی ہے کہاں پہ نہیں مل رہی ہے مجھے بتائیے ڈیویلیمنٹ سب سے پہل تو یہ بتائیے کہاں پہ کتنی ہے اور کشمیریوں کو کشمیر کی حصی کے بارے میں کیا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیویلیمنٹ ڈیویلیمنٹ اندر اتنی خاص نہیں ہے پاکستان سائیڈ میں یا انڈیا سائیڈ میں پاکستان سائیڈ میں میرا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ کوٹلی ازاد کشمیر سے ہے اسے آگے ایک علاقہ آتا ہے کھوئی رٹا کھوئی رٹا اسے آگے جتنے بھی علاقے ہیں انڈیا سائیڈ جو ان سے علاقے ہیں جو ہماری سائیڈ ہے ادھر تو کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ ادھر یہ جو سیاستدان یہ سارے ادھر کی ہیں اور دوسری بات یہ ہے وہاں پہ جو دوسری سائیڈ پہ ڈیویلیمنٹ ہے وہ آپ نے کیسے دیکھی ملہب آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا جیسے ہمیں نہیں اس طریقے سے بتایا جاتا کیونکہ میڈیا میں تو یہ چیز نہیں بتایا جاتی جیسے یہ بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ تو شاید رہتی ہڑتا ہے لیکن یہ دیویلیمنٹ کا آپ کو کیسے پتا چلا ریلیٹیوز ہیں یا ویسے دیکھتے ہیں پیارے بھائی ابھی یہ چیز ہمیں بھی نہیں پاتا کیونکہ جو گولے ہیں وہ بارہ سائیز ہیں ہماری طرح بھی گولے آتے ہیں یہ ابھی امن ہوا ہے یہ دو تین سال ہوا ہیں پہلے ہم بھی ہم ادھر خود چھوڑ کے ادھر آئے ہیں ہمارے گھر کے بلکل سامنے ادھر گولہ ایک آیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ایزے کشمیری کے یار یہ پاکستان والے نعرہ تو لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے بڑی محبت ہے یہ ہے وہ ہے یہ پریکٹیکلی جو ہمارے پاس کشمیرہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ملب آپ کو سوچ تو آتی ہوگی کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کر گیا رہے ہیں سار جی یہ صرف نعرے لگانے ہیں سوکے نعرے جس کو کہہ لیں ٹھیک ہے آپ بھی ادھر ایک مسئلہ چاہ رہا ہے بلکا ہاں انہوں نے تو کھمبے اکھار کوٹلی میں بلکے آپ کے علاقے میں جی جی وہ ہی میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں انہوں نے جو ہماری وہاں میں وہ کہتے ہیں ہم سے آپ بجلی لے رہے ہو آکستان پورا اسلام آباز میں لہور میں آٹھ روپے کی آپ ہم سے بجلی روڑا کی طور پر لیکن کمت کسی کو کوئی فرق نہیں پاڑا وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو اٹھا لیں گے کشمیری کہتے ہیں اٹھا لو ٹھیک ہے یعنی یہ گورنمنٹ کی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کیا جائے گا تو اٹھا لیں گے پاکستان گورن پاکستان گورن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ادھر خوئی رٹا میں ادھر ایک تحریک چلی ہوئی ہے بقائدہ اچھا پاجروں سمیت آر پوری ایک ادھر ایک ہم سے آٹھ روپے کی لے کے چالیس روپے کی پنتالیس روپے کی ہمیں کیوں بیچ رہے ہیں ہمیں کیوں سیل کر رہے ہیں یہ وہ کشمیری ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں پریکٹیکلی چیزوں کو جانتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان سائٹ کے کشمیر خاص طور پر کوٹلی کی میں بات کروں یہ تو ہماری مینسٹریم میڈیا پہ بھی چلا یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چلا کہ وہاں پہ جو بجلی کے ٹرانس فارمر ہیں جو کھمبے ہیں وہ بقیدہ وہاں کے شہریوں نے اکھاڑ کے پھینک دیئے کہ ہمیں نہیں گورمنٹ کی بجلی چاہیے ہم اپنی بجلی خود بنا لیں گے اور یہ ہمارے لئے بڑی سوچنے والی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا والا کشمیر لینا ہے یہ لینا ہے آج جو سیچویشن نظر آ رہی ہے بارڈر کے بالکل اس سائٹ پہ آپ کے وہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں انڈیا والا سائٹ پہ تو وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا حصہ بنے ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہاں پہ وہاں پہ اگر وہ بیس روپے کلو تیس روپے یا چالیس روپے جتنے روپے بھی کلو آٹا لے رہے ہیں یہاں پہ آکے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو لیں گے بلکل وہ کیسے چاہیں گے اب ادھر دیکھ لیں ہمارے لات بجلی کے آپ کے سامنے لاتی ہیں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے حقوق تو نہیں ہے ان سے آٹھ روپے کی بجلی لے گا چالیس روپے کی دو یہ کوئی سہول ہے کشمیر کی جو یوت ہے جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو سمجھتے نظر آ رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک اپنی اللہ در حصد بنا ہو ہم نے پاکستان کے ساتھ بھی نہیں آنا پاکستان کے ساتھ نہیں آنا یہ پاکستان سائٹ کشمیر یہ پاکستان سائٹ کے کشمیر لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں ملو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے انڈیا سائٹ کشمیر کو تو یہ پاسیبل نظر آ رہا ہے بلکل نہیں کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی سیچویشن رہی کل کو یہاں پہ یہ بھی نعرے لگنے لگیں گے کہ بھئی اگر ہم ازاد کرتا ہوں نہیں تو انڈیا سائٹ ہمیں جوائن کرا دو بلکل ایسے ہی ہوگا اب جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو بیشتے ہیں اتنا پیسہ لگا کے ادھر کشمیر کے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر کی کنٹری میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے کوئی امریکہ کوئی سعودی عرب ٹھیک ہے ادھر کے جو بھی لوگ ہیں وہ باہر کی کنٹری میں زیادہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ چیزیں ان کے بچے اتنے 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 ادھر آتے ہیں میرپور آتے ہیں ٹھیک ہو گیا پڑھنے کے یہ کوئی لوہر آ رہا ہے کوئی اسلام آباد جا رہا ہے وہاں پہ فسلیٹیز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرپور لے جو وہ پھر میرپور چار پانچ کے انٹی کا سفر ہو تو کوئی امرجنسی پیشنٹ ہو وہ تو کیا دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ریٹا ریٹا ہے کونسپٹ ہے جو پڑھا جاتا ہے بکس کے اندر وہی ہر ایک ہے جو پاکستانی ہے اس کوئی معلوم ہے کہ یہاں پر بڑا جلم ہوتا ہے یہاں پر عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کوئی روجگار نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی صبدہ نہیں ہے سب لوگ گلام بن کر رہتے ہیں اور بقاعدہ اس کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پر چھبیس جنوری پر یا پندر آگست کے اوپر اسکولوں کے اندر پروگرام کیے جاتے ہیں اور دکھا جاتا ہے کہ انگریز کس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر جلم کرتے تھے اسی طریقے کے کارکرام وہاں پر بچوں کے سامنے کی جاتے ہیں کہ کس میر میں کس طریقے سے بھارت کے لوگ بھارت کی فورس جلم کر رہی ہے وہی کونسپٹ ان کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اچھا حقیقت نہیں پڑا ہی جاتی جیسے یہ بتا رہے تھے کہ راجہ تھا وہ ہندو تھا اور وہ جو ہے بھارت کے ساتھ مل گیا اور جنتہ جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھی لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے ان کو کس میر پہلے نہ بھارت کا پار تھا نہ ہی جو ہے پاکستان کا پار تھا پہلے وہ آجات تھا اس نے کہا تھا کہ ہم آجار رہیں گے لیکن پاکستان نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اس کے بعد میں بھارت کے سرد میں اس کو آنا پڑا اور یہاں پر اگریمنٹ ہوا کہ اگر آپ ہمارے دیش کے اندر آپ کس میر کو ملانا چاہتے ہیں تو آپ ملائیے تب ہیم آپ کے رچھا کر سکتے ہیں تب بھارت وہاں پر پہنچا پہلے کس میریوں کے اوپر اٹیک پاکستان نے کیا تھا لیکن یہ ہسٹی ان کو نہیں بتایا جاتی ہے اب ہم بات چلے دیبلیمنٹ کی بھارت کا جو کس میر ہیں یہاں پر لگ بھگ 18-19 انیس انیسٹری کے آسپاس ہوں گی بہت ساری انٹر کالیج ہوں گے تیس سو ہاؤسپٹل ہے جبکہ جو پیوکے والا کس میر ہے وہاں پر لگ بھگ 25 کے آسپاس میں ڈشٹک ہاؤسپٹل ہیں جو جو تھوڑا اچھے ہیں اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھ لیں ایسیوگیسن لیول کا تو وہاں پر لگ بھگ دو انیسٹری ہیں تو اس طریقے کا آپ بہت سارا گیر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بجلی کی سمسیاں اس کو لے کر کئی بار پاکستان کے اندر اور پاکستان کا جو پیوکے ہے وہاں پر پروٹیسٹ ہوتے رہے کئی بار یہ بھی نعرے لگے ہیں کہ موڈی جی ہمیں بچائیے یہ لوگ ہمارے اوپر بہت زیادہ درم کر رہے ہیں اب سوچئے ان لوگوں کو جو بجلی دی جاتی ہے وہ کتنی مہنگی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سیدھے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے ہی نہیں کسمیر میں ہی بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن انہی کو آٹھ روپے آلے بجلی چالیس روپے میں دی جاتی ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں بہت دکت کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہنے کے لئے صرف نام رکھنے سے آجاد کسمیر سے کوئی آجاد نہیں ہوتا ہے آج بھی پیوکے جو ہے وہ پاکستان کا گلام بنا ہوا ہے ایک دن بھارت کے اوپارٹ ہنڈڈ پرسنٹ بنے گا بھارت کا جو کسمیر ہے اس میں اتنا ڈبلیمنٹ کیا جائے گا کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں پیوکے کے لوگ خود نعرہ لگائیں گے کہ جو پیوکے ہے وہ بھارت کا پارٹ ہے اور وہ یہاں پر ہی مل کر رہے گا آپ کا کہہ نہ ہی لوگوں کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہین جہ بھارت